موسیقی وزیراعظم نے آئچنا آباد میں دورے پر آئے ہوئے افغان صدر سے بات چیت کی جس میں علاقائی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے عمور پر تبادلے خیال کیا گیا موسیقی وزیراعظم نے یقین دلائے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے درمیان تیپ آنے والے چھے نکاتی معاہدے پر منوان عمل درامت کیا جائے گا روڈ ٹو مکہ کے آزمائشی منصوبے کا اشتتہ آئندہ ہفتے اچنا آباد میں کیا جائے گا جس کا مقصد پاکستان کے ہوائے دو پر آزمین حج کو امیگریشن کی سہولت فراہم کرنا ہے نقبوزہ کشمیر کے زل اچنا آباد میں بھارتی فوج نے ریاست دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران وزید ایک نوجوان کو شہید کر دیا بھارت کے وزیر ملکت پر آئی دفاع نے کہا ہے کہ سال دو ہزار سولہ سے اب تک بھارتی فضائیہ کے بیس تیارے تباہ ہوئے ہیں اور مانچسٹر نے آئی سی سی آلمی کرکٹ کپ کا میچ بھارت اور ویسٹرنیز کے درمیان جاری ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعزائی عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان آئچنا آباد میں معاونین کے بغیر ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور علاقائی صورت حال پر غور کیا گیا پاکستان اور افغان صدر کے درمیان وفود کی سطح پر باتچیت اسلام آباد میں جاری ہے وزیر اعزائی عمران خان پاکستانی وفد کی قیادت کر رہی ہیں جبکہ افغان وفد کی قیادت صدر اشرف غنی کر رہی ہیں ایوان وزیر اعزائی میں مصلح فواج کے ایک چاکتو چوبن دستے نے موزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی طرح نے بجائی گئے وزیر اعزائی عمران خان نے موزز مہمان کا اپنی قابلہ کے ارکان سے تعروف کروایا اس موقع پر وزیر اعزائی کو افغان وفد کے ارکان کا تعروف کرایا گیا اسے پہلے پاکستان کے دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچنے پر افغان صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا اسلام آباد میں وزیر اعزائی شاہ محمد قریشی سے گفتگو کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے افغانستان میں امن عمل کے بارے میں پاکستان کی کوششوں کو سرہا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعزائی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے خلوص نیت نیک نیتی اور کھلے دل کے ساتھ مسالحتی کردار ادا کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ نتیجہ خیز مذاکرات پر زور دیا ہے اور اسے یقین ہے کہ یہ افغانستان میں پائیدار قیام امن کا واحد راستہ ہے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ افغان عوام نے ملک میں عشروں سے جاری عدم استحکام کے باعث بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے وزیر ایخار جانے کہا کہ افغان صدر کے دورے سے دونوں ملک قریب آئیں گے اور دو طرف تعلقات مصبوط ہوں گے فریقین نے دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے امن اور بھائی چارے کی حکمت عملی پر عمل درامت پر اتفاق کیا انہوں نے دو طرف مریشت تجارت اور سمایہ کاری کو بڑھانے اور مواصلات توانائی ثقافت اور اوامی رابطوں کے لیے تعاون کو فروغ دینے پر تبادلے خیال کیا اطلاعات و نشات کے بارے میں معاون خصوصی فردوس آشی قابان نے اس اعتماد کا اظہار کی ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان سماجی اقتصادی تعلقات کو موضوع بنانے کے لیے مفید ثابت ہوگا اے پی پی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغان صدر کا دورہ خطے میں امن و خوشحالی کو فروغ دینے اور تنازیات کے حل کی جانب بڑھنے سے متعلق وزیراعظم عمران خان کے ویجن کا اکاس بھی ہے یہ خبر ہے آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے دو طرفہ اور بھیل قومی تعاون بڑھانی کے ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ اسلام سے متعلق منفی تازہ کو زائل کرنے نسل پرستی پر اکسانے اور منذبی منافرت کو روکا جائے اور تہجیبوں کے درمیان روابط استوار کیے جائے وہ آج سلام آباد نے ہارلینڈ کے سمکدوش آنے والے صفیر سے باتیں کر رہے تھے صدر نے دونوں ملکوں کے عوام کے باہمی فائدے کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا اس موقع پر گفتگو گرتے میں ہارلینڈ کی صفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ دیری، زراعت پانی کے انتظام، جہازرانی کے شعبوں اور ٹیکنالوجی کے منتقلی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ حکومت گزستہ سال تحریک انصاف اور بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کے درمیان تیپ آنے والے چھے نکاتی معاہدے پر عمل درامت کے لیے سنجیدہ اختامات کر رہی ہے وی این پی منگل کے سربراہ سردار اختر منگل کے ہمراہ آئیت سلام آباب نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں معاہدے پر کاربند ہیں اور ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں وزیر دفاع نے کہا کہ ان چھے نکات میں لاپتہ افراد کا معاملہ پانی کی قلت سرکاری اداروں میں بلوچ نوجوانوں کا کوٹا اور افغان پناہ گزیروں کی واپسی شامل ہے پرویز خٹک نے کہا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت یہ بات یقینی بنائے گی کہ گوادر بندرگاہ کی ترقیق عمل میں مقامی افراد اقلیت نہ بنے چونکہ گوادر میں بہت زیادہ انڈسری آئیں گی لوگ آئیں گے ڈیبلپ ہوگا وہاں جو بار سے لوگ آئیں گے ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہاں کے لوگ وہاں پر شراختی کار لے لیں وہاں بلوچستان کا حصہ بن جائے تو وہاں اکثریت جو ہے اقلیت میں بن جائے گی ہم نے اشورنس دیئے کہ اسیمنی میں بھیل آئے گا اور اس کے طرح ہم یہ اشور کریں گے کہ جو لوگ وہاں آئیں گے یا سیٹلر ہوں گے ان کو وہ شراخت نہیں ملے گی گفتگو کرتے ہوئے اخترمینگل نے کہا کہ وزیراعظم نے انہیں لاپتہ افراد کے معاملے پر پیش رفت کی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے انہیں یہ میں بتایا کہ نہ تو قومی مالیتی کمیشن ایوارڈ میں بلوچستان کے حصے میں کوئی کٹوٹی کی جائے گی اور نہ ہی اٹھارویں ترمیم کو ختم کیا جائے گا اخترمینگل نے کہا کہ راکی نے پارلیمنٹ پر مستمیل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کی حوالے سے اپنی ریپورٹ تیار کرے کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے تو اس کو سیاسی لوگ ہی سمجھ پائیں گے نہ ہی بیروکریٹس اس کو سمجھ پائیں گے نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اس کو سمجھ پائیں گے اس لیے سیاسی رینماوں کے اور منتخب نمائندگان کے کمیٹی بنائی جائے جو خود جا کے بلوستان کا دورہ کرے اور بلوستان کے لوگوں سے مل جل کر ان کے خدشات معلوم کرے ان کا حل تلاش کرے اور وہ کمیٹی اپنی ریپورٹ کمپائل کر کے نیشنل اسمبلی میں لائے تو اسمبلی جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر وہ ہمیں منظور ہے وزیراعظم عمران خان آئندہ ہفتے اسلامباد میں روڈ ٹو مکہ کے آزمائشی منصوبے کا افتتاح کریں گے جس کے تحت پاکستانی ائرپورٹ پر آزمین حج کی ایمیگریشن کلیر کی جائے گی عباد وزارت مذہبی امور کا ڈائریکٹر میڈیا عمران صدیقی نے آج ریڈی پاکستان سے باتشید کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ پہلے برحلے میں یہ سہولت اسلامباد ائرپورٹ پر پراہم کی جائے گی جسے بتدریج ملک کے تمام شہنوں تک توسید ہی جائے گی عمران صدیقی نے اس موقع پر کہا کہ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹا سے حج پروازے جلد شروع ہو رہی ہیں جو پانچ اگست تک جاری رہیں گی لیڈی پاکستان کے چیف نمائندے عبدالحادی مایار نے بتایا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کا اعلان سعودی ولہ محمد بن سلمان نے دور پاکستان کے دوران وزیراعظم ران خان کی درخواست پر کیا تھا تاکہ پاکستانی آزمین حج کو سعودی ہوائی اڈھو پر امیگریشن کے مشکلات سے بچا آئے جا سکے خیبر پاکستانخہ کے گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ صوبے کی قدرتی وسائل عالمی سرمایہ کاروں کے لئے شاندار مواقع فراہم کرتے ہیں وہ پاکستان میں سوزر لینڈ کے صفیج تھاموس کولے سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج گورنر ہاؤس پشاور میں ان سے ملاقات کی انہوں نے دو طرف تعاون اور باہم دلچسپی کے معاملات پر تبادلے خیال کیا ملاقات کے دوران سیاحت اور سرمایہ کاری کے مواقع کے فروغ کے حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا مقبودہ کشمیر کے ذلے اسناب آب نے بھارتی فوج میں اپنی ریاست دیشت گردے کی تازہ کارروائی کے دوران مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا بھارتی فوج نے گزشتہ راز ذلے میں بیج بہارہ کے علاقے سرہامہ میں حاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران نوجوان عادل رحمان داس کو جالی مقابلے کے دوران شہید کیا بھارت کے صوبے چھار گھنڈ میں ہندو بلوائیوں کے تشدد سے چوبیس سالہ مسلمان نوجوان کے جامعہ حق ہونے کے باقیے کے خلاف ملک کے مختلف شہر میں مظاہرے کیے گئے اس بے اختلاف کی جماعت کانگرس کے رہنوار راہل گانڈی نے اس واقعے کو انسانیت پر بدنما داغ قرار دیا بھارتی فضائیہ کو دو ہزار سولہ سے اب تک پندرہ لاکہ تیاروں اور ہیلیکاوٹر سبیت بیس تیاروں کا نقصان ہوا ہے بھارتی زیر مملکت برائے دفاع شریعت نیک نے ایوانی زیرین لوگ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ تیاری تباہ ہونے کے گیارہ واقعات میں مجموعی طور پانچ سو پچیس کروڑ رفع کا نقصان ہوا ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی سرحدوں کی دوبارہ خلاف ورسی کی گئی تو وہ بھرپور جواب دے گا ایک بیان میں ایران کے سپیکر علی لاوری جانی نے کہا کہ ملک کے خلاف کسی بھی جاہریت کو روکنے کے لیے امریکی ڈرون گرانا ان کے لیے اچھا تجربہ ہے قومی اسمبلی میں پاور اینڈ پیٹرولیم ڈویجن کے لیے چھے مطالبات زر پر بحث کی گئے اس بے اختلاف کی جانب سے مطالبات زر سے مطالق کوئی کٹوٹی کی تین سو سے زائد تحریکیں پیش کی گئیں اس بے اختلاف کے ارکان نے کٹوٹی کی تحریکوں پر اظہاریں خیال کرتے ہوئے بجلی اور پیٹرولیم ڈویجن کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت نے گیس کی قیمتوں میں تین سو فیصد تک اضافہ کیا ہے جس سے نہ صرف سانتی شعبہ بلکہ عوام بھی متاثر ہوئے ہیں مانچسٹر میں کھیلے جانے والے آئی سی سی آلمی کرکٹ کپ ٹورنمنٹ کے میچ میں بھارت نے ویسٹر لیز کے خلاف سب سے دوڑی دیر پہلے تک آٹھ آورز میں آٹھ رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا اسے پہلے بھارت نے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ریڈیو پاکستان کے ایف ایم ون ون چینل اپنی نشانت کے دوران تمام ایچوں کی تازترین صورتحال ناشت کر رہا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور ترجم کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر برہراست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کھیجے